مر کے بھی زندہ خدا والے رہا کرتے ہیں جنازے کی امامت بھی کیا کرتے ہیں بول اٹھے بادے جنازہ یہی کلیر کے فقیر اس کو کہتے ہیں فنہ اس کو بقا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں فنہ اس کو بقا کہتے ہیں اب ایک قطع اگر غریب نواز کی بارگاہ میں ہو جائے تو کیسا رہے گا یہ ہائی فائی شائر غلام نور مجسم غلام نور مجسم ہیں میں پڑھ دوں گا پڑھ دوں گا گھبرائی امت بس انشاءاللہ بس تو وہی تو آپ حضرات کی سماعت کا جائزہ لے رہا تھا کہ کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہیں میں انشاءاللہ پڑھتا ہوں یہ غلام نور مجسم صاحبہ پہلے غریب نواز کی بارگاہ میں ایک قطع تھا وہاں جا کے پڑھا تھا میں نے کہ آیا تھا ایک مدینہ کا مہمان ہند میں یہ آواز ہر طرف سے آنی چاہیے آیا تھا ایک مدینہ کا مہمان ہند میں لایا تھا اپنے ساتھ وہ قرآن ہند میں اجمیر کی زمین پر آتا نہ وہ فقیر رب جانے کون ہوتا مسلمان ہند میں اور ایک مرتبہ بھی جن کی حکومت نہیں گری ایک مرتبہ بھی جن کی حکومت نہیں گری خاجہی صرف ایسے ہے سلطان ہند میں خاجہی صرف ایسے ہے اب یہ نہیں ہے کہ زور سے شیر پڑھا جائے گا تب اہلِ اسٹیج بھی دعاوں سے نوازیں گے مجھے تو داد نہیں دعا چاہیے تھی چلیے ایک قطع سرکار غوثِ آزم کی بارگاہ مگر تیار ہے تو ہاتھ اٹھا کے بولیے کتنا اچھا لگتا ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس سال ربیل اکبر شریف میں بہت سارے قطعات میں نے لکھے ایک قطع بہت ہی اچھا لکھا تھا اور اسے کئی جلسوں میں پڑھا لوگوں نے پسند کیا کہ کسی طبیب کو جلدی دکھا کے آ جائے ہے اس کے پاس ابھی وقت جا کے آ جائے جلوس دیکھ کے ہوتا ہے سر میں درد جسے کہو دماغ کا چیک اپ کرا کے آ جائے شیر دھیرے سے پڑھا مگر تنز کی چوٹ بری مضبوط ہے اس میں اور وہ جو شیر میں نے پڑھا تھا کہ وطن سے نکلا ہے میرے وطن سے نکلے گا عراق شام قطر اور یمن سے نکلے گا خدا نے چاہا تو وہ دن بھی آئے گا گوہر جلوس بار ہوئی واشنگٹن سے نکلے گا اس طرح لہرہ کے جس طرح جلوس محمدی میں ہم بولتے ہیں بولے یا رسول اللہ وقت بہت کم ہے یہ آگئے ہیں یہ غلام نور مجسم ہے ان کے تعریف کے لیے یہی کافی اللہ نے جو عزت دی جو خوبی دی جو کامالات دی ہے اور جو لہجے میں انوکھا پن ہے وہ تو یعنی ایک عالم کو متاثر کر رہا ہے یہ آگئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد علی فیضی بھی آگئے ہیں اور حضرت راشد رضا مرکزی آپ تو تیار بیٹھے ہیں جب تیار ہیں تو میں بس یعنی آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر ہی دیتا ہوں لمبی نظامت نہیں آپ تیار ہیں سرکار غوث آدم کی بارگاہ میں بس ایک قطب پڑھ دیتا ہوں پڑھ دیا جائے میں نے جو گزارش کی تھی کہ ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ کہکے بتائیے ہاتھ اٹھایا اپنے آواز بلند نہیں ہو سکی سنئے خلوس و پیار کا گلشن کبھی نہ چھوڑوں گا روخِ حیات کا درشن کبھی نہ چھوڑوں گا اسی وسیلے سے جنت میں مجھ کو جانا ہے میں غوث پاک کا دامن کبھی نہ چھوڑوں گا میں غوث پاک کا دامن آپ کے غوث آدم کی تعریف کی ہے میں نے آپ کے سرکار غوث آدم کا ذکر کیا ہے آپ کو خوش ہونا چاہیے نا آج کی آرہی شریف کی مقدس تاریخ ہے سرکار غوث آدم کا عرض ہے ایک نئے لہجے کا شیر میں نے گزشتہ سال لکھا تھا تو چونکہ اہلِ علم کے مجمع میں اس شیر کی پذیرائی ہوئی عام طریقے سے یعنی اس طرح کے اجلاس میں عموماً پذیرائی نہیں ہوتی ہے مگر دیکھتا ہوں کہ اہلِ فن بیٹھے ہیں شیر کی صلاحیت شیر سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والے افراد بیٹھے ہیں تو یہ شیر انہیں پسند آئے گا شیر کے مفہوم پہ غور کریں غنڈا گردی کے لیے گھر سے نہ نکلا ہوتا آلہ حضرت نے کیا کہا ہے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں لفظ کتہ کے استعمال میں نے کیا کہ غنڈا گردی کے لیے گھر سے نہ نکلا ہوتا یہ بھی ممکن ہے کٹورا لیے بیٹھا ہوتا چور کر دیتا ابو جہل کی ہگڈی پسلی اس زمانے میں اگر غوز کا کتہ ہوتا اس زمانے میں مجھے لگ رہا تاکہ نعرہ لگے گا ادھر سے کچھ نہیں ہوا کوئی بات نہیں ہے میں داتا نظیر اللہ شاہ کے عرصے پاک میں تشریف فرما جملہ برادرانے اہل سنت کی بارگاہ میں حدیعہ تشکرات پیش کرتے ہوئے یارس کر رہا ہوں کہ آج کچھوچہ مقدسہ سے ایک سعیت زادے بھی آئے پیرے طریقت بھی آئے ہیں رہ بنے راہ شریعت بھی آئے ہیں حضور سید فیضان اشرف صاحب اشرفی الجلانی کچھوچہ مقدسہ اور وہ ہائی فائی مقرر بھی ریاست بحار کے قظیم سیاست داں بھی کہلے اور قائدانہ فکر و نظر کے مالک حضرت اللامہ غلام رسول صاحب قبلہ بلیعاوی بھی آ چکے ہیں آپ تیار ہیں تو لمبی نظامت تو اس وقت کی جاتی ہے جب خیالات کی لہروں میں لوگ سفر کرنے کے عادی نہیں ہوتے آپ تیار ہیں میں شیر پڑھ دیا کروں گا وقتوں کا صحیح استعمال ہوگا وہ لوگ کہاں ہیں کمیٹی کے لوگ میں کمیٹی کے افراد کی بارگاہ میں مبارک بات کے شیر پڑھتا ہوں اور یہ شیر پڑھنا چاہتا ہوں جلسے کی کامیابی کو دیکھ کر کہ سوچ بھی عشق پر مشتمل چاہیے فیض غوث و رضا مستقل چاہیے سری پیسوں سے ہوتا نہیں منعقید ایسا جلسہ سجانے کو دل چاہیے تو حضرت راشد رضا مرکزی بریلی شریف جو بریلی شریف سے آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سند غلامی کی لے اور قادری بن جا تفیلِ خاجہِ اجمیر جنتی بن جا حسد کی آگ میں جلنے سے فائدہ کیا ہے رضا کا تھاملِ دامن بریلوی بن جا رضا کا تھاملِ دامن بریلوی بن جا تو میں نعرہ لگاتا ہوں نعرہی تکبیر ہاتھ اٹھا لیجئے دعا کر دوں گا اللہ پاک آپ کے بازموں کو قوتِ شبیری عطا فرمائے بہت اچھا سسٹم سے جلسہ چل رہا ہے مجھ کو چلانے دیا جائے تو انشاءاللہ بہت ہی نظموں ضبط کے ساتھ یہ علماء بھی متاثر ہے خوش ہے ان کے چہرے کی رونت بتا رہی ہے کہ جلسہ سو فیصد کامیاب جا رہا ہے انشاءاللہ صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے نعرہی تکبیر آواز کا تغجراتی عمل جاری ہے منٹو بھائی آواز کبھی کم ہو رہی ہے اور کبھی زیادہ آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ جلسے ہیں تو آپ کو اس پہ بھرپور توجہ تاکہ میں ڈسٹرپ نہ ہو سکوں بار بار میں مائک ٹھک کرنے کے لیے کہوں گا تو نظامت متاثر ہوگی نظامت متاثر ہوگی پورا جلسہ متاثر ہوگا میں آپ کی فرمائش پوری کروں گا انشاءاللہ پہلے حالات کنٹرول میں آ جائیں شورہ اکرام کیونکہ بلیابی صاحب کبھی بھی آ سکتے ہیں اس لیے حضرت راشد رضا مرکزی کا استقبال نعرہی تکبیر لہرہ کر نعرہی تکبیر آواز تھوڑی سے اور بلند ہو جائے نعرہی رسالت فیضان غوث عظم کونفرنس مسلکِ آنہ حضرت نسبت کے چراغوں میں اگر تیل نہیں ہے سمجھو کہ اجالوں سے کوئی میل نہیں ہے آ جاؤ کبھی اڑ کے مدینے کے کبوتر عاشق کی حویلی ہے کوئی چیل نہیں ہے حیمال برائیلی کہیں بازار وفا میں نجدی کی دکانیں ہیں مگر سیل نہیں ہے فاروق کی ایسی ہے عدالت کے جہاں پر توہین کے مجرم کے لیے بیل نہیں ہے میں غوث کے ٹابر میں رہا کرتا ہوں گاوہر اس وافتے نٹورک میرا فیل نہیں ہے راشد رزا مرکزی برائیلی شریف کی آمد ہو رہی ہے ایک مرتبہ اور بیداری کے لیے کہہ دیں یا حسین لہرہ کے بول دیں یا حسین یا حسین حضرت راشد رزا مرکزی برائیلی شریف برائیلی شریف کی آمد ہو رہی ہے